ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج ہم ایکسپلین کرنے والے انسٹرامی کے نیکسٹ اپیسوڈ کو تو چلیے بنا کسی دیر کے کہانی کو شروع کر رہی تھے ہیں ادھر یہ سارے لوگ کام کی باتیں کر رہے ہو تھے ہیں پھرے مدہ کے فادر کو کہہ دے ہیں وہ ایک ساتھ دونوں پروزیکٹ کو ہینڈل کر سکتا ہے پھر وہ جاتا کہ مدہ ایسے اسسٹینٹ اس کی ہیلپ کرے تو یہاں فادر پامیشن دے دیتے ہیں مدہ تو حیران ہو دی ہے پھر اپنے ڈیٹ کو کہہ دی ہے اپنے ہاں کیوں کہا جس کے ساتھ کام نہیں کرنا پھر ڈیٹ نے تو جان بچ کر یہ کیا ہوتا ہے کہ پریم اور مدہ ساتھ میں کچھ ٹائم بھی سپنٹ کر پائے ادھر مدہ اپنے کیون میں آ دی ہے پریم پہلے سے ہی محسود ہوتا ہے تا کہتے ہیں تم بہت ہی ہوشیار بن رہا ہو مجھے دوارے ساتھ کوئی کام نہیں کرنا پریم کہتا ہے کہیں تم ڈر دنے کی میرے ساتھ کام نہیں کر پاؤگی مدہ کہتے ہیں تم سے کون رہی دا ہے میرے ہاں سے جانے لگتی ہے پریم اسے اپنے گود میں بٹھا لی دا ہے کہتا ہے اتنا ناراض کی ہو دی ہو اب مان بھی لو کہ تم اسے پیار کر دی ہو مدہ تو بس اسے دیکھتی رہ جا دی ہے اور کہتے ہیں میرے کیون سے نکلو پریم یہاں جاتی جاتی مدہ کو فلائنگ کس دیتے جا رہا ہوتا ہے مدہ کہتے ہیں تم بھاگتے ہو یا نہیں پریم تو چلا جاتا ہے پریم کے انہر گدوں سے مدہ کی جہرے پر سمائل ہو دی ہے اتنا دیکھتے ہیں کہ پیم تو جب پتہ چلتا ہے مدہ نپ سے شادی نہیں کر رہی ہے یعنی کہ اب نپ کو پیشن نہیں ملیں گے یہاں وہ نپ سے پریقت کر کے جا رہا ہوتا ہے نپ جو کہ پیم سے سچ میں بہت پیار کری تھا اس کے سامنے گر گر آتا رہ جاتا ہے اسے بہت رکنے کی کوشش کری تھا پریم اس کی ایک بات نہیں سنتار یہاں سے چلا جاتا ہے وہ صرف پیسوں کے لئے ہی اب تک نپ کے ساتھ تھا پریم یہاں تو نپ کا دل ہی ٹوٹ جاتا ہے اتنا دیکھتے ہیں پریم مدہ کو اپنے ساتھ میٹنگ میں جانے کو کہا دا پریم کہتے ہیں میں اپنے ڈیڈ سے ملنے چاہ دیوں پریم کہتے ہیں بھولو مات مارے ڈیڈ نہیں تمہیں آج میرا ایسسٹنٹ بنایا ہے تا کہتے ہیں سپنے مدے کو میں تبھی یہاں پر نپ مدہ پر گولی چلا دی دا سامنے پریم آجا دا اسے کولی لگ جا دیا دراصل نے پریم اس اپنے بریک اپ کے لئے مطا کو ذمہ دار مانتا ہے وہ مطا کو مارنے آیا ہوتا ہے اتنا پریم کی حالت بہت ہی خراب ہو دیا سین چینج ہو دیا مدہ پریم کو کہتے ہیں اب تم بالکل ٹھیک ہو اور یہاں سے جانے لگ دیا پریم اس کا ہاتھ پکڑ کے روک لی دا کہتا ہے تمہیں میری چنتہ ہے تم کہتے ہیں تم اس سے نفرت کر دیو سچ تو یہ ہے کہ تم اب بھی مجھ سے پیار کر دیو اور یہاں مطا بھی خود کو نہیں رکھ پا دی وہ پریم کی طرف دی کر سمائل کر دی ہے اس سے پہلے کچھ کہہ پا دی یہاں مطا کی فیملی آ جا دی ہے سب لوگ تو پریشان ہو دیا مطا کہتی وہ بلکل ٹھیک ہے پریم نے اسے بچایا تھا پریم بھی بلکل ٹھیک ہے مطا کے فادر کہتا ہے کہ وہ نپ کو چھوڑیں گے نہیں اتر نپ تو پیار میں ملے دھوکے سے پریم سے بھاگل ہو چکا ہے یہاں اس کے پاس گن بھی ہے اتر پریم سے ملے نکل رین آ جا دیا نکل رین سے بات کر کے پریم کو بہت ہی اچھا فیل ہو دیا نکل رین پریم کو گیس کر دیا کہتے ہیں آپ جلدی ٹھیک ہو جائیے اب ہم سب لوگ ایک ساتھ کھیلیں گے نکل رین کو پریم کے ساتھ ایسا دیکھ کر مطا اور آنٹ تو بہت ہی خوش ہو دیا اب یہ آنٹ بھی ان سب کو اکیلا چھوڑ دی دیا یہاں پریم ہاتھوں میں چھوٹ کی وجہ سے کھانا نہیں کھا پا دیا نکل رین مطا کو کہتے ہیں وہ پریم کو کھانا کھلا ہے یہاں مطا کو پریم کے پاس بٹھا دی دیا میتہ پہلے تو تھوڑی ہچکے جا دیا پھر نکل رین کے کہنے پہ اب وہ پریم کو کھانا کھلا دیا پریم جان بجھ کر مطا کو ٹیس بھی کر دیا یہاں یہ سارے لوگ ایک ساتھ بہت ہی خوش ہو دیا ادھر تھے پر مسٹر خون کو بتا دیا پریم کو گولی لگی ہے اسے تو مسٹر خون بہت ہی پریشان ہو جا دیا رب انہیں یاد آتا ہے کہ ان کے بسنس پارٹنر مائیکل نے کہا تھا اگر پریم نے دیم پر ایک ساتھ کام کیا وہ پریم کو راستے سے ہٹا دیں گی وہ پوری دیل سے در جا دیا کیونکہ ان کا وہ بسنس پارٹنر بہت ہی خطرناک ہے ادھر پریم نکل رین کو سٹوڈی سنا رہا ہوتا ہے پہ تب ہی یہاں پہ مسٹر خون اور اتھے پا جا دیا پریم تو انہیں دیکھر حیران ہوتا ہے پریم میتہ کو کہتا ہے کہ وہ نکل رین کو لے کر گھر جائیں یہاں تو مسٹر خون بھی ران ہوتے کہ آخر یہ بچے کون ہے ادھر مسٹر خون پریم پہ غصہ ہوتا ہے کہتا ہے تب تک وہ دیم پر میں کام کرے گا اس کے زان ایسا ہی خطرے میں پڑتی رہے گی اور ابھیاں تھا بتا تھا پریم کا کولی مارنے والا انسان نپ ہے اس کے نپ مدہ سے شادی ہونے والی تھی تو ابھیاں مسٹر خون کو تھوڑا چن ملتا ہے ادھر میتہ کہتا ہے وہ گاڑی کی چاوی لانا بھول گئی ہے وہ چاوی لے کر آئے دی ہے ایسا ہے مسٹر خون پریم کو کہتا ہے تم بس ایک لڑکی کے لیے اس نے جان خطرے میں کیسے ڈال سکتے ہو تم جانتے ہونا میں کون ہوں میں میری تھوڑے سے تو رسپیکٹ کرنی جائیے میری بات مان لوں یہاں میتہ بھی ان کی باتیں سن لی دی ہے وہ سمجھ نہیں پا دی آخر مسٹر خون اس طرح سے پریم سے بات کیوں کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ وہ کچھ آر سن پا دی یہاں میتہ کے پیرنٹس سا چاہتے ہیں یہاں تو مسٹر خون کو دیکھ کے حیران ہو دے کہتے ہیں تم یہاں گھر کیا رہے ہو پریم آف میری لیے کام کری دے میں اسے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں میں مسٹر خون اُلٹا اس پر بھڑک جا دے کہتے ہیں تمہاری وجہ سے پریم کی جان خطرے میں پڑی ہے تم اس کا خیال بھی نہیں رکھ سکتی میں پریم کو کچھ ہو گیا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں وہ میتہ کی مام کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں تم نے پہلے ہی مجھ سے بہت کچھ چھین لیا ہے اب میں پریم کو تمہیں چھیننے نہیں دوں گا پریم اور میتہ تو حیران ہو دے ہیں ابھی میتہ کی مام کی اہدی ہیں تمہیں یہ کہنے کا کوئی حق نہیں میرے ہزبر نے تم سے کچھ بھی نہیں چھین آئے اور ابھی میسٹر خون پریم کو کہتے ہیں ٹھیک ہوتے ہی ان سے آ کر ملنی کے لیے اور یہاں سے چلے جا دے ہیں یہاں دیکھتے ہیں میتہ کے ڈیڈ یہ سب چل کر رہا ہے ہمارے فادر مسٹر خون سے اتنے نفرت کیوں کر دیا مطا کہہ دیا میں بھی نہیں چانتی ایتھر مسٹر خون ڈرنک کر رہے ہوتا ہے اور یہاں وہ دھپ کو بتا دیا جب وہ سکول ٹائم میں تھے تو وہ مطا کی مام کو پسند کر دے تھے در مطا کی مام بھی سٹوری سنا رہی ہو دیا کہہ دیا میں تمہارے ڈیڈ کو پسند کر دی تھی مسٹر خون انہیں صرف اپنا دوست مانتی تھی اور وہ مجھے پسند کرنے لگے تھے در مطا کی مام کو پروپوس کرنے والے تھے اسے دن مطا کی مام کو پروپوس کیا تھا اور ان کا دل ٹوٹ گیا در مطا کی مام اسے بتا دیا کہ اس دن مسٹر خون نے بہت ہی ہنگامہ کیا تھا ہاں تو کیوں انہیں بلیم کیا تھا باسوں کی وجہ سے مسٹر خون کو چھوڑ کر مطا کی فادر کو چوس کر رہی ہیں تو کیسا سچ نہیں تھا جا تو حیران تھی کہ مسٹر خون ایسے آدمی تھے اور اب مطا کی مام بتا دی اس وقت سے ہی تمہارے ڈادر اور مسٹر خون کے بھی گرار چل دیا رہی ہے مسٹر خون کو لگتا کہ تمہارے ڈائٹ نے مجھے ان سے چھین لیا ہے اس لئے آج تک وہ تمہارے ڈائٹ سے دشمنی نکال دیا ہے ٹری منترہ اور دو ایم پریر کے بیچ اتنا کمپیٹیشن چلتا ہے اے دھر میسیس خون مسٹر خون پہ بہت ہی گسا ہو دیا لیکن وہ پریم کی اتنے فکر کیوں کر دیا ان سے ملنے کیوں گئے ایکسکیوز کے طور پر مسٹر خون کہتا ہے کہ تف ہماری کمپنی کو نہیں سنبھال سکتا پریم یہ ہے جس کے وجہ سے یہ کمپنی آگے چل رہی تھی پر وہاں تھے کبھی کس آدھار کہتا ہے نے کبھی مجھ پر بھروسہ کیا ہی نہیں اکھرہ پریم کو اتنی حمیت کیوں دیتے ہیں اس وقت کو لے کر مسٹر خون اور اس اس خون میں جھکڑا ہو جاتا ہے تف کو گصے میں لے کر یہاں سے چلی جا دیا ہے یہاں تو اصل میں مسٹر خون پریم کی سیفٹی کے لئے پریشان ہو دیا کیونکہ ان کا وزنس پارٹنر مائکل لبھی بھی پریم کو ماننے کی کوشش سے کرش رکھتا ہے ادھر پر اس کہتا ہے کہ وہ نپ کو جلد ہی ڈھونڈ لے گی پر تب تک کے لئے میتا اور پریم کو سیفٹی کے لئے گھر پر ہی رہنا جائیے یہاں میتا نکرین کو پکار رہی ہوتی ہے نکرین بھاگ دے ہو اس کے پاس آ جاتا ہے وہ دونوں بہت ہی خش ہو دیا میتا کو کہتا ہے ہمیں آپ کو کش دکھانا ہے میتا تو یہاں پریم کو دیکھر حیران ہو دیا کہتے ہیں تم یہاں کیا کر رہے ہو میتا کی ماں کہتے ہیں تمہارے ڈیڈ نے کہا جب تک پریم ٹھیک نہیں ہو جاتا وہ ہمارے گھر پہ ہی رہے گا میتا کہتے ہیں اس کی جو ٹھیک ہو چکی ہے یہ بس ناٹک کر رہا ہے آنٹ بھی پریم کو سپورٹ کر دی ہوئے میتا کو کہتے ہیں پریم نے تمہاری جان بچائی ہے اب تک پریم ٹھیک نہیں ہو جاتا تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے پریم کی اتا ہے اتنا غصہ کیوں ہو رہی ہو میتا یہاں سے چلی جا دیا میتا کی ماں اسے سمجھا دیا اب تک پولس نپ کو نہیں ڈھونڈ پائی ہے دوارہ تم پہ اور پریم پہ حملہ کرنے کی کوشش کر شکتا ہے اس لئے تم دونوں کا ایک ساتھ رہنا ہی اچھا ہے ادھر دیکھتے ہیں پریم نے تو اپنا ایک اور پارٹنر ڈھونڈ لیا ہے اب یہاں نپ غصے میں آ جاتا ہے اس کے ہاتھوں میں بندوق ہو دیا پریم کا پارٹنر تو یہاں سے بھاگ جاتا ہے یہاں نپ بہت ہی غصے میں ہوتا ہے پیار میں ملے دھوکی نے اسے پوری طرح سے پاگل کر دیا ہے وہ پریم کو کہتا ہے تم نے کبھی مجھ سے پیار نہیں کیا تم ایک دھوکی واضح انسان ہوں پریم اس کے سامنے معافی مانگتا ہے نپ اس کے کوئی بات نہیں سنتا اور اسے کولی مار دیتا ہے نپ یہاں پریم سے ابھی پیار کر رہیتا ہے پریم کے ساتھ یہاں کو اپنی لائفیں ختم کر لیتا ہے یہ اس ڈرامی کی سف سے بیڈ انڈنگ ہے لیکن مجھا بالکل پسند نہیں آئی بھلے ہی پریم نے پیار میں دھوکا دیا ہو پر وہ مرنا جسرپ نہیں کر رہیتا تھا نپ کو ایسی انڈنگ ملنے چاہیے تھی وہ تو پورے دل سے پریم سے پیار کر رہیتا تھا آپ لوگوں کو یہ کیسا لگا آپ کمنٹ کر کے بتا سکتا ہے پھر سٹوری آکے بڑھاتا ہے ادھر مطا نے ایک اور ان کے ساتھ سوئی ہوتی ہے اور تب ہی ہاں پریم دھیری دھیری امریک کے اندر آ جاتا ہے وہ بیٹھ کر ان تینوں کو بڑے دار سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ دھیری دھیری مطا کے کلوس جاتا ہے اسے کس کرتا ہے مطا کے آنکھیں کھل جاتا ہے اسے پہلے کیوں چلا دی پریم دوارہ اسے کس کرتا ہے مطا کے دیے کیا کریا تم یہاں پریم کہتا اتنی جھوڑ سے مت بولو نہ نکل رہن اٹھ جائیں گے مطا کے دیے تو تم یہاں کیوں آئے ہو جاؤ یہاں سے تینہ پریم کہتا ہے میں بس تمہیں یہ بتانے آیا ہوں تمہارے اور بچوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں مطا کے دیے بہت ہوا تمہارا نکلو یہاں سے پریم کہتا ہے میں بھی تو یہاں تمہارے ساتھ سو سکتا ہوں مطا کے دیے کیا تم پاگل ہو گئے ہو بھولو مت تم میرے گھر پہ ہو اور یہاں پریم کو کمرے سے باہر نکال دی دی ہے یہاں تو مطا کو ٹیز کر کے پریم خوش ہو دیا ہے مطا پریم کے نرکستوں سے پریشان نہیں ہو دی لیکن اس کے چہرے پہ سمائل ہو دی ہے اور اب اسے تینہ کی کئی بات یاد آ دیا کہ وہ سچ میں پریم سے بہت ہی پیار کر دی ہے شاہ کر بھی اس سے دور نہیں رہ سکتی یہاں وہ فیصلہ کر لی دیا پریم کو ایک اور موقع دینے کی اب یہاں نپ کے موت کے بارے میں سب کا پتہ چل چکا ہے سارے لوگ مطا پہ سوال اٹھا رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے نپ سے شادی ہونے والی تھی یہاں نپ کے موت سے مطا بھی دکھی ہوتی ہے ریپورٹرز کے سوالوں سے مطا پریشان ہو جاتی ہے اس کے دور خراب ہونے لگ دی ہے فریم اسے اندر لے کر آتا ہے مطا ہے کیا تم ٹھیک ہو مطا بنا جواب دی ہے چلی جاتی ہے اتھر مطا کتنا پریشان دے کر ٹی نہ کہہ دی ہے تم اپنے لئے مشکلیں کیوں بڑھا رہی ہو تم ایکسپٹ کر لینا چاہیے کہ تم فریم سے پیار کر دی ہو اسے ایک موقع بھی دے دینا چاہیے اتھر مسٹر خون بہت ایک غصے میں ہوتے ہیں کیونکہ فریم نے میڈیا کے سامنے مطا کو چیلنج کیا ہے یہاں مسٹر خون اس وجہ سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں اس وجہ سے مائیکل فریم کا نقصان نہ پہچھا ہے اور اسے کے ساتھ یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے اس کے نیکسٹ اپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بڑی کلائک کرنا نہ بھولیں تھنکس پر وچنگ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اس کے آنے والے اپیسوڈ اور بھی سادہ انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں